ناظرین اس سے پہلے کہ ہم پروفیسر ریاض احمد قادری کی جو عدبی خدمات ہیں وہ چاہے نات کے حوالے سے ہیں چاہے دیگر شائری نقابت کے حوالے سے آپ چونکہ ایک ہماجات شخصیت ہیں تو یہ تعرف ہم آگے مزید بڑھائیں اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے جو بچے ہیں ان کا بھی تھوڑا تھوڑا تعرف ہو جائے تو محترم پروفیسر ریاض احمد قادری سے میں یہ سوال رکھ رہا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ کے کتنے سابزادے ہیں کتنی سابزادیاں ہیں اس حوالے سے بھی اپنے ناظرین کو بتا سکے جناب وارد صاحب بہت بہت شکریہ ہے جس طرح آپ نے میری فکری اولاد کے بارے میں ابھی تعرف لیا ہے یہ میری تقلیقی اولاد ہے فکری اولاد ہے اور اس کے ساتھ دنیاوی یعنی ظاہری جو اولاد ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ساتھ سے پہلے جو اللہ تعالی نے احسان احمد قادری دیا بیٹا ہے بڑا ساتھ تھے وہ آپ کے سامنے پہلے نمبر پر بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ احمد قادری انہوں نے اسی سال فے کا امتحان پاس کیا ہے لاما اکبال اپنی یونیورسٹی سے اور آپ یہ آگے بی اے کرنے کا رہدہ رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ دوسرے نمبر پر سرار احمد قادری ہیں جو ٹیچنگ کے ساتھ یا پبستہ ہو چکے ہیں تعلیمات تدریس کے ساتھ اور شعبہ انہوں نے انگریزی کا ہی انتخاب کیا ہے اور اس وقت یہ ایمفل کے آخری سمسٹر کے طالب علم ہیں ایمفل انگلیش لیٹیچر کے اور بی ایس انگلیش لیٹیچر انہوں نے گورنمنٹ گوز کی جو اٹھ کالیج سامنہ آباد کے اطلب آباد سے کیا ہے اور وہاں پہ پہلی پوزیشن حاصل کی اور ٹاپ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے رائٹنگ کے مقابلے میں مزیریہ اللہ کے صوبہ پنجاب میں اول پوزیشن حاصل کی اور ڈیڑھ لاکھ کے گریونا کا جو تھے ہی رقم حاصل کی انہوں نے اور اس کے بعد تیسے نمبر پر تحصیف احمد قادری ہے جنہوں نے اسی سال بی بی اے کا امتحان جیسی یونیورسٹی فیصل آباد سے پاس کیا ہے امتیاز کے ساتھ بڑے اچھے نمبروں کے ساتھ اور چوتھے نمبر پر ایسر ریاض ہیں ایسر ریاض نے ایسر ریاض نے ایسر سی کے امتحان ابھی اس تعلی دیا ہے اور اب یہ اپنے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں ان کا ارادہ مستقبل میں ڈاکٹر بننے کا ہے ڈاکٹر بن کر ملک و قوم کی خدمت کانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان بچوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم ہے کہ ان کی یہ نہیں کہ یہ سب بچے جو ہیں میند کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور بڑی دیانہ داری سے ملک و قوم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اللہ کا اخلا شکر ہے کہ بیٹے ہی چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی بیٹی کی نمت سے نہیں اللہ تعالیٰ نے چاہ بیٹی دیا ہے